کعبے کے بدرددجا تم پہ کروڑو درود تیبہ کے شمس دوحا تم پہ کروڑو درود شافعے روز جزا تم پہ کروڑو درود داپعے جملہ بھلا تم پہ کروڑو درود اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑو درود کیوں کہوں بے قسم میں تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑو درود واقع جد و کرم ہے شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے اور ذرا ذہن قریب لے کر آئیے دیکھیں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے ہم جیسے گناہگاروں کا دل رکھا اور آقا کی شان کو بتایا ہم جیسے گناہگاروں کا اس میں آگے بڑھ کر خیال آیا اور ہم جیسے گناہگاروں کا بھی پوچھے لگا کہ ہمارا بھی قیامت میں کچھ ہو سکتا ہے کہ بخشیز کا نمبر آ جائے آپ فرماتے ہیں بھوساتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو بھوساتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور آپ چھپاتے جائیں گے آئیے میری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا و مولا حضور سرورِ کون و مکا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حدیتاً توفتاً درودِ پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَنْكِحُوا مَا تَعْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءَ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تم ہیں پسند ہوں یعنی نکاح کا حکم سب سے پہلے ہمیں قرآن نے دیا کہ تم نکاح کرو کن سے کرو ان عورتوں سے جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ایسا نہیں ہے کہ بہت سے ماباب زبردستی تھوپ دیتے ہیں کہ نہ کرنی وہاں سے ہی ہے جہاں سے ہم کہیں اگر پسند ہے تو رشتہ مانگنے میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے میں عشق باجی کو یا لمحریت کو نہیں میں کہہ رہا ہوں بلکہ اگر پسند ہے تو اس کے لئے نکاح کا پیغام دینا یہ قرآن نے حکم دیا فنکحو تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو عورتیں تمہیں پسند ہوں جو تمہیں پسند ہوں ان عورتوں سے نکاح کرو اسلام کے اندر نماز عبادت ہے روزہ رکھنا عبادت ہے قرآن کی تلاوت کرنا یہ عبادت ہے سلام کرنا سلام کا جواب دینا یہ عبادت ہے لیکن جتنی دیر نماز پڑھو اتنی دیر عبادت جتنی دیر روزہ رکھو اتنی دیر عبادت جتنی دیر حج کرو اتنی دیر عبادت بعد میں ختم لیکن نکاح کی عبادت ہے اور نکاح کو ایک گھنٹے کی عبادت نہیں دو گھنٹے کی عبادت نہیں ایک دن کی عبادت نہیں دو دن کی عبادت نہیں ایک سال کی عبادت نہیں دو سال کی عبادت نہیں دس سال کی عبادت نہیں بلکہ نکاح ایک ایسے عبادت ہے جو دس بیس دن میں یا دو جار جار میں ختم نہیں ہوئی جب تک کہ انسان باقی ہے جب تک کہ عبادت ہو گئی ہے قرآن آؤ تو ملا ملا تمہاروں سے نزا کرو جب تمہیں تمہیں سند ہو یہی سے ہمیں رہتا چل گیا گیا ان میں کا عبادت ہے اور یہ ایسے عبادت ہے جب تک انسان رہنا ہے جب تک ان کی جو نامت رہتی ہو وہ وقت تک یہ عبادت رہتی ہو ایک ایسے عبادت ہے جو عبادت ہے اے رسول پاک کی یہ سنت ہے آقا کریم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغیب من سنتی نکاح میری سنت ہے سنت کا معنی میرا طریقہ نکاح میرا طریقہ ہے توجہ کریں بات پہ بہت زیادہ نکاح میرا طریقہ ہے تم نکاح کرو اور نکاح میں رغبت کرو اپنے آپ کو نکاح کی طرف بڑھاؤ آج بہت مذاہب میں خصی ہونے کا رواج چلا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنیاسی بناتے ہیں کہ اپنے آپ کو یعنی مردان کی جو طاقت ہوتی ہے ان کے اندر اس کو ختم کرا کے سنیاسی بنتے ہیں لیکن اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے اسلام اس کا حکم یہ دیتا ہے لا رہبانیت فیل اسلام اسلام کے اندر سسی ہونا نہیں ہے بلکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت پر عمل کیا جس نے میرے طریقے کو اختیار کیا جس نے میرے طریقے پچلتا ہوا نکاح کیا اس کے لیے اور جس نے نکاح کے اندر یہ خیال کیا یہ نیت کی کہ میں نکاح اس لیے کا رہا ہوں کہ میرے میرے من کا طریقہ ہے میرے میرے من کی سنت ہے اس نے یہ نیت کر کے شادی کا ارادہ کیا اس نے یہ نیت کی نسانی کو پڑھاؤں گا اگر جس میں نیت کی نکاح کے اندر میں نیت شامل کی تو اگر جس میں یہ نیت کی نکاح کے اندر اور اللہ اپنے گھرانی کے بسٹر پر چڑھا اگر جس میں مرد با اسی نیت پیسے اگر جس میں نکاح پیدا ہوگا ہر سرانس کے برے سبتا جمال کی بار ربی رسولانک دیا جائے اگر جس میں نکاح پیدا ہوگا اگر جس میں نکاح پیدا ہوگا ایک جگہ ہم نے یہی بات بتائی کہ جب اپنی شریک حیات سے ملاقات کرو تو بسم اللہ پڑھ لو ایک صاحب صبح کوئی ہمارے پاس آگئے کہ بتاؤ ایسے کام میں بسم اللہ پڑھی جاگی کہ یہ بات تو تم نے ایسے لگ لیا ہے کہ جیسے غلط بتا دی میں نے کہا بھئی کون سے مدرسل پڑھے ہو کہ تمہیں یہ غلط لگ رہی ہے آج کل تو شرابی جواری سب کو دعو پیچ لگاتے ہو بسم اللہ پڑھتے ہیں کہ ہمیں اللہ برکت فرما بات ہسنے کی نہیں ہے صحیح کہہ رہی ہوں ارے بھئی مکا وہ چیز ہے ابھی تک تک جس لڑکی کو جس عورت کو ہم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے تھے ہمارے لینے وہ غیر مہدن تھی اس کی طرف صحیح مانا میں دیکھنا بھی جائز نہیں تھا لیکن آج نکاح کے بعد ہمارے لینے حلال ہوا کہ ہم اس کے جسم کو جس طرح چاہے استعمال کریں تو جب نکاح کے ذریعے وہ ہمارے لینے حلال ہو رہی ہیں تو اب بسم اللہ پڑھ لے میں کس کام پر پڑھو گے حلال کاموں پر تو بسم اللہ پڑھ لی جاری ہے توجہ چاہوں گا علماء کی بھئی حلال کاموں پر بسم اللہ پڑھ لی جاتی ہے لوگ تو غلط کاموں پر بسم اللہ پڑھتے ہیں اور کئی بار تو کئی بار پوچھا گیا کہ بسم اللہ پڑھ لیں گے تو کوئی بری بات ہو جائے گی برکت ہی ہوگی ہوگی برکت تو خود ختم کر رہا ہے اور بسم اللہ کی ذریعے برکت کو ڈھونڈ رہا ہے ہرگز ایسا نہیں ہے میرے پیارے اب بات آتی ہے کہ نکاح جن عورتوں سے کیا جائے لڑکی میں کیا خوبی دیکھی جائیں لڑکی میں کیا دیکھ کر نکاح کیا جائے یا لڑکے میں کیا چیز دیکھ کر نکاح کی جائے نکاح کیا جائے اس سے شادی کا پیغام دیا جائے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں دنیا بھی کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں دنیا بھی کوئی قانون سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں مدینہ کی سرزمین پر جانا پڑے گا اور آقای کریم نے حدیث دینے کی نہ پڑے گا میں نے عالم تصور میں جب کے پوچھ لیا میں میرے آقا ہم کو آج آپ سے سارے پندرہ سو سال باب میں پیدا ہوئے ہم کیسے پھیس نہ کریں کہ کس لگ کی سے شادی کی جائے اس کے اندر ان خوبیوں کو دیکھا جائے جن کی وجہ سے ان سے شادی کی جائے تم میرے آرہانے اور آرہانے ہمیں مفرمی حیلہ ان سے ماتینی نہیں دونے پڑھنے ہمیں دونے ہمیں ہمیں حیلی ملکہ نے ملکہ نے ملکہ نے ملکہ نے ان میں مانا اٹھانے ان حیثوں کی کتاب کا انپاس ہے آپ کوئر لے میں حدیثی وجود ہے جبeon کسی عورت سے شادی کرنا چاہو تو ان دن چار چیزیں دیکھ لو پہلا یہ دیکھو کہ ایک پاس مال کیتنا ہے اگر ایک پاس مال خلال ہے تو کسی pas مال سے شادی کر لو گنام خوبی یہ دیکھو کیوچ ہے زندان ایسا ہے اس کا حضور نصب کیسا ہے نوپ ایسا تو نہیں ہی باک خان trilہ راہی تو نہیں ہی کہی ایسا تو نہیں ہے کہ بے ایمان جسم کے لوگ ہو جسم کے لوگ ہو انگر کو کہ باپ ہے باپ سرابی ہو باپ باپی ہو ایسے انسان کی بیوی سے شادی کرنے تو حکم نہیں ہے تیسی چیز یہ ہے کہ اس کے اکسرورتی کی وجہ سے اسے نکاح کا پیغام دو اور جوتھی چیز پیان کرمائی وہ یہ ہے کہ اس کے علم کی وجہ سے اس کے تنکنے کی وجہ سے اس کے تعالی کی وجہ سے اس کے میرے پرہی برگاری کی وجہ سے اگر کوئی لگ کی غریب ہے اگر کسی کا باپ نہیں ہے کسی کی باپ نہیں ہے خاندار نہیں ہے مکہ لکھا چاہو جب مہینوں قرآن رہاں قناہ رہنے والی ہے مصلاح رہمان رہنے والی ہے وسلم کیا جنہ کی پرامر رہنے والی ہے قصر خدا تک اگر مرگی بیوی نہیں ہے تو ہمارے ناں وہ ہمارے ناں پر مٹھانے کے لائے رہے ہیں وہ ہمارے اللہ اللہ عزت کے لائے رہے ہیں مجمعہ رہے ہیں اگر کوئی لگ کی اندین دار ہے نماز ہے پنج گانا پھننے والی ہے پرانج رابط کرنے والی ہے ایمان دار ہے اللہ لگو پرانج کرنے والی ہو کسی کی باپ نہیں ہے کسی زمان میں ہمارے بیٹوں ہمارے لائے رہے ہیں لائے رہے ہیں سادیوں کے بارے میں لوگوں کا دماغ اتنا خراب ہو گیا ہے کیا ہے کانہ بچولیا بہت پریشان ہوتے ہیں سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ اس لئے کہ یہ چینل لگے ہوئے ہیں پورے ہندوستان اور ورلڈ میں پات جائے گی میں اس لئے نام نہیں لے رہے ہو تو سادیوں کے بارے میں بچولیا بہت پریشان ہوتے ہیں کہتا ہے ایسا ہے جب رشتے کے لئے کہہ گا بچولیا سے کوئی ضرورت نہیں ہے تم تو لاؤ دیکھ کے کوئی ٹھیک تھا آدمی ہو اب وہ بچارہ دھونڈ کے کہیں سے بات نکال کر لاتا ہے کہ وہی فلا کی لڑکی ہے قرآن پڑی ہوئی ہے بات بھی ٹھیک تھاک ہیں لوگ ٹھیک تھاک ہیں اگر تم کہو تو بتاؤ اور کوئی مانگ تانگ تو نہیں ہے مانگ تانگ تو کچھ نہ وہاں سے رشتہ آیا ہے وہ کرے کہ تم اگر وہاں سے اس پینڈریں مل لئی ہے تو ہم وہ پیسے وہ دے دنگے بلٹ دے دنگے یہ اگر بلٹ مل لئی تو دو لاکھ دیت کیس دے دنگے پہلے سارے بتا دیا کہ وہاں سے یہ ملیا مانگنی میں یہ ملیا یہ جوڑے ملیا اور یہ بھوڑا ملیا جوڑا ملیا ہے سب کچھ بتا دے گا اتنی مانتان کہ ٹھیکانوں نہیں حالات ایسے ہیں صحیح مانا میں لڑکی والے پر شادی میں کوئی خط نہیں جو بھی خط ہے وہ لڑکے والے پر بھئی مہر ہے وہ کون دے گا لڑکے والا دعوت والیمہ بھی لڑکے والے پر ہے لڑکی والے پر نہیں کہ تین سو آدمی لے کر اس کے گھر دھاوہ بھولا جا رہی ہے اور پھر جانے والے کئی کئی دن کا پیٹ تھوک جاتے ہیں اگر بوٹی دونگے نہ کم ہو گئی تو آدمی آگے گھلا دیتا آگے کو فوراں آگے بھائی جیسے کہ اپنے گھر یہ میری بوٹی کھاتا ہو ایک ہاں کھائے مہینے میں نصیب نہ ہوتا ہو کیا ہوگا ہے سیاس دونگے ادھر سو در ادھر سو در بھاگ اپنی رنگے دونگوں کے زمین پہ نہیں لگنے ٹیبل پہ نہیں رکھن دیں گے تھوڑی سے کوئی بہانہ نہیں تھنڈی ہو گئی پیٹ میں آگ تیرے لگ رہی ہے اور اسے کہے تھنڈی تیرے پیٹ میں تیری آگ ہو گئی اس میں رکھ لے ختم گرم ہو جائے گی بھئی کھانے دانے کے مسئلے صحیح معنی میں لڑکے والے پرہ دو بھی خرچ ہے اگر زیادہ پیسہ ہے تو مہر میں لگاؤ کتنا پیسہ دوگے نہ کر دو تاکہ لڑکی کو دس بیس لاکھ دیر لاکھ ملے تو خوش ہو جائے دل اس کا بھی لیکن جب مہر کا مسئلہ آگا تو آنگے ہمارے پاکے اتنے مہر چلنا ہے کہیں حضرت تم ہی کہہ دو خوش بھئی ہم مہر کے بارے میں کم ہم کرائیں گے باقی سارے کام منگنی میں اس میں جوڑا گھوڑا سبتو لے گا منگنی میں یا کسی اور کام ہمیں ہمیں نہیں کرتے جب مہروں کا نمبر آگا تو ہم سے کہیں گے کہ یار دو تھوڑے مختصف کم کروا دو پہلے ایسی لڑکی دیکھو اپنے بیٹوں کے لیے کہ جن کے دلوں کے اندر خوف خدا ہو اللہ سے جگنے والی ہو اگر اللہ سے جگنے والی تمہارا گھر میں آئے گی تو اس کے اس قدموں کی برکت سے آپ کے گھر میں اتنی برکتیں آئیں گی اتنی رحمتیں آئیں گی کہ تم بھی اور تمہارا گھر بھی نمازی ہو جائے گا اللہ کا فرمبردار ہو جائے گا حضرت عمر فارو امیر المؤمنین خلیق المسلمین لوگوں کے حالات کی خیر خبر لینے کے لیے رات کے وقت میں نکلے ایک جگہ راستے میں روکے دیکھا کہ رات کی تنہائی میں ایک گھر میں سے آواز آ رہی ہے ماں بیٹی باتیں کر رہی ہیں جب رات کے وقت میں آپ نے آواز سنی تو کان لگا کر سننے لگے کہ کیا باتیں کر رہی ہیں تو ماں کہہ رہی تھی بیٹی سے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے دودھ میں پانی ملا دے بیٹی نے ایک بار انسنی کر دی دوسری بار انسنی کر دی یعنی نہیں سنی جب ماں نے کہا بیٹی ملا دے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے یہاں تو ہم اپنے گھر کے اندر ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے بیٹی جب رہی تھی باستنی ماں کی ماں نے بار بار اسرار کرا کہے میں بیٹی تو دودھ میں پانی ملا دے یہاں یہاں پڑوں سے دیکھ رہا ہے یہاں یہاں دکاندار دیکھ رہا ہے یہاں کوئی دیکھنے نہیں آ رہا ہے رہی تھی بیٹی اس پانی میں بھر پوری اس پانی بھر میں اگر پانی بھرا دیں تو ہر 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 خواعدہ ہے میرے مرئے جب کون قویر مسلمانوں زہر زہر کو قدر بھرہ ہوگا ہے بیٹی پانی کی چواب پیٹی ہے جو میں دنیا دیا دے آمت تر اسلام کی سساس جو کہ لئے نمو نے عمل بنا دیا گیا اس جواب کو مجھے ابھی طرح کر دی ہے میرے لدائے محطرمہ مجھے حقین ہے کہ کوئی کاندار نہیں دیکھ رہا ہے کوئی کوئی کب نہیں دیکھ رہا ہے مہمه میں رہم نہیں دیکھ رہا ہے لیکن یہ میرے مہمہ دیویں بغیراؤ کہی تینجان دیوانی کیندر نسلرہ کیندر کیا صدا نہیں دیکھ رہا ہے کیا ہمیں خدا سے چھپ رہیں گے جب جب میں کوئی حرار کو پر ربھار ہے وہاں تم یہ انگین کر لوگ وہ خدا دیکھ رہا ہے شیطان تمہارے پاس بھاکتا ہوا نظر حضرت عمر نے جب عباس دنی گھر چلے گئے فجر کی نماز پڑھی اس غریب کے دروازے پہ کھڑے ہیں دروازہ کھٹ کھٹایا کہاں ہے غریب نے جب عباس دنی کہ حضرت عمر نے ماروط ہے گھبرا گیا کہ امیر المومنین میرے دروازے پر حاضر ہیں اللہ اللہ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ حضرت آپ کیوں تشریف لائے ہیں مجھ سے کون سا بھنا ہو گیا ہے مجھ سے کون سا بھنا ہو گئی ہے مرحب یہ تو بتائیں امیر المومنین نے کہا حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت باہر تو نکل کر آجا میں تیری بیٹی کے لئے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آیا ہوں اور غریب ہی کہاں اے علیہ المومنین تم دعا مارمانوں کے خلیفہ ہو امیر المومنین ہو اتنی بڑی شیصیت ہو اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر مجھ غریب کی بیٹی کے لئے لے کر آئے ہو یہ کیسا ہو سکتا ہے حضرت عمر نے جواب دیا میں مجھ سے رشتہ لے کر آیا ہوں مجھ سے رشتہ لے کر آیا ہوں میں نے آئی میں نے آئی سے تیری بیٹے کے لئے کر آیا ہوں اور بات بات سمجھا ہے چیسے اندر بزکر کرتے ہو جن میں جایا ہے حضرت عمر خدا دیکھ رہا ہے چیسی مجھ سے تکو میں یقین ہل آئے ہو کہ جہاں بھی ہو ہر جگہ ہمارے ہو خدا دیکھ رہا ہے خدا دیکھ رہا ہے تو اندر یاریاب دنہ دنہ قریب نہیں جا سکتے ہو تو ہر خدا ہو ہے کسی کو تکلال سیدہ یدر کاریالہ حضرت کرتے ہیں اور آیان کرتے ہیں چھٹھے لوگوں سے کیے جس کے گناہ 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 وہ باخبر ہے کیا ہونا ہے لوگوں کی نظموں سے چھٹھ سکتے ہو لیکن اللہ سے کوئی نہیں چھٹھ سکتا ہے تم ساتھ تعلق کے اندر بند ہو جاؤ لیکن پھر بھی میرا رب تمہیں وہاں بھی دیکھ رہا ہے وہاں بھی دیکھ رہا ہے ہمیں تو بس ایسی لڑکی چاہیے چکنی چپاڑی ہو انٹر بی اے ہائی سپول کیوں ہی ہو اس کے کارنامے کیسی ہو سیریل دیکھ رہی ہیں ایسے ہی کپڑے پہن رہی ہیں کہ انہیں میں ہی کہتا ہوں کہ بہم بھائیوں بھی اور باپ بھی غلط کہاں چلی جاتی ہے کہ ایسے کپڑے پہنتی ہیں لڑکیاں اور عورتیں کہ ان کے جسم کا ہر 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 ککڑا الگ الگ معنوم ہوتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہ تمہاری عزت اتنی شخصی ہو گئی ہے کہ لچے اور گنڈے جسے دیکھ کر کرسکر کا سودا کرتے ہیں کہ تمہاری عزت اتنی آسان ہو گئی ہے اتنی سنسی ہو گئی کہ جس کے خرید دار لکجے ہو گئے جس کے خرید دار دنڈے ہو گئے جس کے خرید دار مہندے کے پدماش ہو گئے میں کہتا ہوں اے میری قوم کو بیٹیوں اے میری ملون کو بہنوں اے میری قوم کو بہنوں تمہاری عزت اتنی آسان ہو گئے گئرئرند لوگ کینا گئے اس کے خرید داروں کی پاس کیا اگر گرخ trays ایک آئین پچھ کر半 تک خون پھ جار ایک آئن سکتا ہوں پھ��تتا想 سکتا ہے اللہ نظہ صور ہم اللہ موسیقی ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ مغمی اسلام ہے جو تمہارے ایمان کی حفاظت کرتا ہے جو تمہارے ماردے کی حفاظت کرتا ہے آئے ایمان کی حاضر کرو اور نبیلے کی پر زمین پر چلتے ہیں حضر دل میں خلاداد صحابیہ ہیں میرے سرکار کی صحابیہ ہیں ان دو بیٹے جنگل شہید ہو چکے ہیں جوان بیٹے جنگل شہید ہو گئے ہیں بخار آ جائے ہمارے بیٹے کو دل پھٹ جاتا ہے ہمارے بیٹے کو نمونہ ہو جائے ہمارا 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 جاتا ہے چار دن بیٹے کے سر میں درد ہو جائے تو ہمارا جسم جواب دیتا ہے ہمارا بیٹے جواب دے جاتا ہے انہیں گڑے کی عورت ہے ایک صحابیہ ہے اس کے دو بیٹے اسلام کی خاکیتی جنگل شہید ہو گئے ہیں رسول اللہ کے سامنے بیٹی ہیں پردہ کی ہوئے بیٹی ہیں باہیا ہی جاتھ میں بیٹی ہیں ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اریف لارہ کہ تمہارے دو بیٹے جنگل شہید ہو گئے ہیں کہا ہمارے دو بیٹے شہید ہو گئے ہیں ابھی آم کل پری ہے ابھی خاکی بیٹی ہو ابھی اس لیے کو چھپائے بیٹی ہو ہمارے دو بیٹو کریا ہے اور میں مصروع کیوں کو ہمارے دلونہ مدی عمریزات سے جو کہتی ہیں کہ مرے میں streamline شہید ہو گئے ہیں میرے میںным2018 میں سações ابدیو گئے ہیں لیکن میری حیالیں ہونگی میری حیال کی زندگی میری حیال کی زندگی جب کب زندہ رہوں گی جب تک سار زندہ رہے گا اسلام کے اندر حقیلوں کی حیال سلام نہ ترہی شادیوں کے نام پر ایسی گنڈا گردی ایسی چھچورا پاجی اور ایسی بے پردگی جس نے ہماری عزتوں کے سوچا کر دیئے میں تم سے بھی کہوں گا جب ہم میری قوم کے جوانوں اور جہاں تک میری عوام جا رہی ہے میں کبھی کسی سے جاتا نہیں ہوں عزت دینے والا میرا رب ہے تم کیا عزت دے سکتے ہو عزت دینے والا میرا رب ہے عزت کوئی کم نہیں کر سکتا ہے عزت دنہ رب کی ہاتھ میں ہے زندہ دنہ رب کی ہاتھ میں ہے لیکن اگر ماں تم اسلام کی خواہدھی ایم 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 کی بہل لو خند تمہارے پارے ہاتھ دائر کے لئے تمہاری آنت ہے تقول یہ itzokolanya اگر ہماری سے کچھ کرنا پڑے تمہیں خرمش کرنا پڑے تو اپنے مال داوتنے پڑے دن گے اگر ہمیں کی وہ کہنا تک لگنا پڑے اگر ہنے ہنے اzurکت کے لیے سب طلیئے سےدام ٹلی scarcity صدقПр 응ہ조ص اکی گنیا ہون goal میں قائ לש ملات پر رہین کینے والی میرے پیارے ہماری تاریخ کو بھولا نہیں ہے ہماری تاریخ پل ہی ہے جو کربلہ کی سنزمون جبیتی بھیوں نے مذہب اسلام کے خاطر جب کس تازی سے رچی تو مذہب اسلام کا ایک شہزادہ جب قرآن کے خلافررررررررررررررررررررررررررررررین تو مذہب اسلام کے خاتر م اللہ کی ضرعتہ کہ اگada برکہ يعندہی محلوơہ اگلگا کو قرآن ہلاپررررررررررررررررررررررررورج تو اسجا اگلا آپ کی عصر بنایا تو اس ل simمation کا کخل بیا جائے گا لی مد casos época اس لیل سبوینا میں موسیقی موسیقی خیاء ختم ہوتی چلی جا رہی ہے یہ علماء اکرام بیٹھے ہیں بتائیں گے الحیاء شوبت من الیمان حیاء ایمان کا ایک درجہ ہے حیاء ختم ہوئی جس گھر سے جس محلے سے جس بستی سے حیاء ختم ہوئی غیرت ختم ہوئی غیرت تو یہ سمجھ لیں وہاں سے دھیرے دھیرے ایمان بیرست ہو جاتا ہے جلدی جلدی اپنا کرتا ہوں ایک نوجوان ہے جو دریا پر بیٹھا ہوا وضو کرتا ہے نماز کا وقت ہوتا ہے جلدی سے وہ نوجوان وضو بنایا اور بنانے کے بعد روزے سے تھا بھونک سے کمر ٹوٹ رہی تھی آتا ہوا دیکھا کہ ایک سیب بیٹھا ہوا رہا ہے جلدی سے اس نوجوان نے اس سیب سے افتار کر دیا لیکن کچھ دیر کے بعد خیال آیا کہ یہ سیب تھا کس کا اور میں نے کھا کیوں لیا سوچا کسی نہ کسی کا باغ اسی دریہ کے کنارے ہوئے بھوچا کہ آپ کے ہی باغ ہے کہا ہمارا ہی باغ ہے عرض کی کہ جناب آپ کے باغ ایک سیب کھا لیا ہے کتنا ایک سیب کھا لیا ہے اس کی معافی چاہتا ہوں آج آجنی کے رولو رولو ہرو ہرو بھے لوگوں کو ویران کر دیا کارواز سے پیدر کر دیا سانس تک نہیں لی دکا تک نہیں لی لیکن یہ دیکھو اللہ کا کیسا نیک بندہ ہے کہ ایک سیب کی قیمت چکانے مالک کی بات چلا گیا کہتا ہے جناب ایک سیب کھا لیا ہے اس کی معافی چاہتا ہوں باغ مالک سمجھ گئے کہ کوئی آم آدمی نہیں ہے کہ جو ایک سیب کی قیمت چکانے کے لیے ایک سیب کی معافی چاہنے کے لیے تینی دور چل کر آیا ہے باغ مالک نے بھینکار کر دیا کہ میں اب تمہیں معافی نہیں دوں گا کہا کیسے معافی دوگے کہا کہ بارہ سال تک تمہیں میرے باغ کو رکھانا ہوگا اللہ اللہ بارہ سال ہو جاتے ہیں رکھاتے رکھاتے ہیں ذہن ذہن حاضر کیجئے میری بات پتوجہ کیجئے میں اپنے مقصود کی طرف پر جاؤں گا جب بارہ سال ہوئے تو کہیں گے کہ اب میرے بارہ وقت ہو گیا ہے مجھے معافی ملے گی یا نہیں ملے گی مالک نے کہا کہاں معافی مل جائے گی کہاں کہاں شرط ہے کہاں میری بیٹی ہے تمہیں اسے نکاح کرنا پڑے گا کہاں پڑھ لوں گا کہاں لیکن بیٹے نکاح کرنے سے پہلے ذرا دیکھ سوچ لو میری بیٹی کے اندر کیا کیا خوبیاں یا کیا کمیاں ہیں ذرا وہ سن لو کہاں بتاؤ ذرا کہاں میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے میری بیٹی ہاتھوں سے انجھی ہے میری بیٹی پیروں سے لنگڑی ہے میری بیٹی زمان سکونگی ہے میری بیٹی آنے سے عمد ہی ہے میری مرینی پہنے اور میری مرینی پہنے نکاح ہوتا ہے یہ نوجوان تیار ہو جاتا ہے کہاں نکاح کے بعد گلتی کی معافی ہوگی کہاں معافی ہو جائے گی نکاح ہوتا ہے یہ نوجوان اپنی بہتشری کے حیات کے کمرے میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد جب دیکھتے ہیں تو کمرہ ایسا روشن ہے ایسے روشن ہوتے ہوئے کہاں پہنے ہمیں وہ سورا پہنے روشن ہوتے ہیں اور وہ پس پلٹ کر آگئے اور پوچھنے لگے کیا بہتشری کے کمرہ ہے کیا بہتشری کے حیات ہیں وہ کمرے کے اندر بیٹھے ہوئی ہیں وہ بہتشری کے حیات ہیں کہاں اپنے جو کلی بتائی تھی وہ سورا پہنے میں کوئی کونی نظر نہیں آرہی ہے وہ کہتے ہیں بیٹی بیٹا ذرا سہی کو قریب کرو ذرا نیا بیٹی بات آسنو کہاں بیٹا میرے بیٹی اتان دوسر ہنگری ذرا یہ ہے کہ کبھی آرہی کی طرف اس کا پیر نہیں ہو گئے میرے بیٹی آخ و سرم کی سریع ہے کہ اس نے قلی کی خیر میں احرم اپنی چہزے کنھی دیکھا ہے میرے بیٹی حاتف شنید کی یہ ہے کبھی آرہی کی طرف کبھی آرہ کی طرف اس کے ہارے کی بڑے ہیں میرے پیارے بیان کرتے ہیں اللہ اللہ یہ کون ہے میرے پیارے خاطمہ ثانی ہے اللہ اللہ میرے پیالے جب ایسے نے میرے scheارما بانتے ہی اور ایسے حمد میں jumpu اور یہ مجھ پیدا ہوتا ہے اور کلور ٹھوم ہوتا ہے بلکہ باتا باتوں سے آسم ہوتا ہے باتہ یہ ہوتا ہے باتہ جاتہ آپ سے آسم ہوتا ہے اور گگہ باتہیں جاتہ ہیں مہمارا ہے آپ جاؤں آپ کو لاہر ہوں تو بیگہ مادیانے فارم اور اب آپ جاؤں سیدے مرح سیدہ مرم مادیانو مرح امشان یہ خودی ہے تو باز کیا جوڑا کرم ہے جائے مادیانا تیرا نہیں 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 موسیقی اگر شوہر نیک ہو تو بی بی بھی نیک ہوگی توجہ کریں میری طرف بھئی میری طرف توجہ رکھیں جب تم نیک ہوگے تو گھر والی بھی نیک قرآن کا فرمان ہے آیت نہیں پھنوں کو دے لگ جائے نیکوں کے لیے نیک ہیں اور بدکاروں کے لیے بدکار ہیں اگر تم نے دوسروں کی بہن بیٹیوں کی طرف ہاتھ چلایا ہے آنکھیں چلائی ہیں یا زنا کیا ہے تو یاد رکھ لو تمہاری بھی بہن بیٹیاں سلامت نہیں رہی زنا قرض ہے کیا ہے زنا بولو زنا قرض ہے اور اسے کون چکائے گا اس قرض کو بہن بیٹیاں ان کی جو زنا کرتے ہیں اور یہی تک فرمایا گیا کہ اگرچہ انہیں توجہ کریں اگرچہ انہیں خلو کے اندر بند کر دو پھر بھی تمہاری بہن بیٹیاں تمہارے زنا کا قرض چکا کر رہیں گی نگاہوں کی حقوق کرنے کی نیکی ضرورت ہے ہم نے آج اپنی نگاہوں کی تقدس کو کھو دیا ہے اپنی نگاہوں کی تحارت کو کھو دیا ہے ہم نے اپنی نگاہوں کی پاکیفگی کو کھو دیا ہے جب تک ہماری نگاہوں کی تقدس باقی تھا جب تک ہماری نگاہوں کی تحارت باقی تھی اس وقت اگر اسلام کی شہزاد یہ پاک تھی اسلام کی بہن بیٹیاں پاک تھی میرے پیارے آج بھی انگر اس دنیا کے اندر اب بہن بیٹیوں کی حفاظت کرنی ہوگی بعان دیتا ہوں پہلہ اہلی حفاظت کرنی ہوگی پہلا اہلی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہوگی بعد میں بیٹیوں کی اور بہنوں کی حفاظ نیکوں کو نیک ہی ملتی ہیں غوثِ عاظم کی زمانہ ہے ایک قادری غلام کی شادی ہوئی قادری غلام غوثِ عاظم کا ماننے والا چشتی غلام بھی ہے اور رزوی غلام بھی ہے اور یہ تو رزوی غلام بھی ہے نئیمی غلام بھی ہے اور یہ مصباحی غلام بھی ہے ثقافی غلام بھی ہے ہم ہندوستان میں ہر ایک اپنے بڑے عالم کے غلام ہیں اولیاء اکرام کے غلام ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے والے قادری غلام میں شادی ہوئی اب جب تک نکاح ہوا شادی کے دن آئے تو بڑے دل ملٹو پھوٹ رہے تھے کہ آج تو شادی کا دن ہے آج تو میرے پیارے اپنے شریک حیات سے ملاقات کریں گے ان کا چہرہ دیکھیں گے جیسے ہی قادری غلام اپنے کمرے میں ہلکے ہلکے قدموں سے داخل ہوئے اور اپنے شریک حیات تک ہوں گا ٹوٹھانا چاہا سلام کیا سلام علیکم یہاں یاد رکھ لو اپنی بی بی کو بھی سلام کرنا جائز ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں نماز ایک تہم کے نہیں پڑھتے کہ بی بی کو سلام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بہت صرف ہماری گالییں سننے کے لیے ہیں ہمارے لیے روٹی پکانے کے لیے ہیں کپلے دھونے کے لیے ہیں میں کہتا ہوں بات ٹھیک ہے وہ کپلے بھی دھو سکتی ہے آپ کی باتیں بھی سن سکتی ہیں لیکن سلام کرنے میں اسے بھی کوئی حرج نہیں ہے قادری غلام نے سلام کیا گھونگٹ اٹھانا چاہا گسری کے حیات میں گھونگٹ نیچے کر لیا زور سے پکڑ لیا کہا یہ بتاؤ ذرا پڑا ہوئے کتے ہو سلام اللہ کا ذرا کہا پڑا ہوئے کتے ہو کہا کیا کہنا چاہتی ہو کہا میں حافظہ ہوں قرآن کی حافظہ ہوں توجہ کریں کہا میں قرآن کی حافظہ ہوں تو کہا میں کیا کروں کہا جب تک حافظ نہ بنو میں تمہارے گھونگٹ اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گی گھونگٹ اٹھانے سے انکار کر دیا کہا میرے پاس نہیں آسکتے جب تک کہ حافظہ قرآن نہ بن جاؤ بڑا مہنگا سودا سوچا اچھیا جب بھئی سنی ایک دو بات تو غصے مانگے فوراں ہی امام صاحب کا دروازہ کھٹا دیا مندرسے کا دروازہ کہا حضرت کہا بھئی رات میں کیسے کہا حافظ بننا ہے اور بالکل ارجینٹ میں ریڈی نیٹ چاہیے ریڈی میٹ ارجینٹ میں کہا بھئی دماغ خراب ہو گیا آج ہی شاتھی ہوئیے توڑا تھنڈے ہو جاؤ دماغ گرم ہو رہا ہو تو کہا حضرت بات ایسے ایسے ہے حافظ بننا ضروری ہے کہا بھئی حافظ بننے میں کم از اکم دو سال تین سال چار سال پاس سال بھی لگ سکتے ہیں کہا نہیں ارجینٹ میں حافظ بننا ہے کہا بھئی میرے پاس تو دو تین چار سال سے کم نہیں لگیں گے اور ایک دو مدرسوں میں کیوارہ کھٹ کھٹ آئیں لیکن سب نے یہی جواب دیا کہ دو چار پاس سال سے پہلے کام نہیں چلے گا کوئی تھا اللہ والوں کا ماننے والا کہا جا غوث عاظم کی بارگاہ میں پوجا سوان اللہ کہیے نسبت بھی ہوتا ایسی ہو میرے پیارے ہماری نسبت کسی اور سے جڑی ہوئی نہیں ہے بلکہ غوث عاظم سے نسبت جڑی ہوئی ہے میرے پیارے آخر غوث عاظم کی بارگاہ میں حاصل ہوتا ہے غوث عاظم کا انتظار دیکھتا ہے مسجد میں کچھ دیر عبادت کی انتظار دیکھا کہ غوث عاظم خود نماز پڑھانے کے لئے آئیں گے اسی وقتی ملاقات ہو جائے گی جب سمجھ لیا کہ آنے والے ہوں گے مسجد کے دروازے پٹھلا ہو گیا جیسے یہ غوث عاظم آئے آپ کے دامن کو پکڑ لیا وہ بار عرض کرنے لگا حضرت حافظ بننا ہے جلدی میں ابھی میں حافظ بننا ہے وہ خود کو نرشاق فرمایا حضرت حافظ بننا ہے تو یہاں نہیں بنے گا مدرسے میں جا کر پڑ وہاں حافظ بن جائے گا کہا حضرت رب مدرسے میں پڑھنا ہوتا تو ہم آپ کے پاک جا چکا ہوں انتن انتن پڑھنے تھے آپ آپ مدرسے میں پڑھنے کے لئے نہیں آیا ہوئے بلکہ آپ نظرین آیا فرما دیجئے آپ پڑھنے کرنے سے سرما دیجئے تب دامن کو تہوچ بڑھا ہے اسئلسے میں پڑھنے پڑھا ہے چلو 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 چھیک ہے جا کر میرے پیچھ بائی دور کھڑھنے پیٹ کے نماز کر لیلا اللہ اللہ گوسی یاسم نے کھڑھنے کھڑھنے مانے 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 پڑھنے کھڑھنے قالمیہ حُولہ اگرہ بابہ کھڑھنے بطانے وقت جذیر رہنہ موسیقی 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 سنا دیتی جہاں سے کہتی وہاں سے پڑھ کر سنا دیتا اللہ اللہ کہنے لگی تم نے کہاں سے تیجلی یہ یعق پڑھ لیا ہے کہاں سے پڑھ لیا ہے تو اس پر جواب یہی تھا کہ تُو نے کتابوں سے پڑھائے میں نے نگاہ سے پڑھائے میرے پیانے بہتوں نے کتابوں سے پڑھائے میرے پیانے کہ ہو دوی کیسی ہوتی تھی اس زمانی میں خوارقین کیسی ہوتی کہ قرآن کی حافظہ ہوا کرتی تھی اب کو ہhard ein بہت بعض خوارقین کی یہ ہے ان سے میک اپ کے ایک سو بیس نام پوچھ لو کہ یہ چیز یہ ہوتی ہے یہ چیز یہ ہوتی ہے یہ آنکھ پہ لگانے کی ہوتی ہے یہ ہاتھ پہ لگانے کی ہوتی ہے یہ پہلے پھلگانے کی ہوتی ہے جس لیسے ہر حلوث ہوگا میں ایک کا الگ الگ ہے اس کا نام نالک الگ ہے میں پوشتا ہوں کیا نماز میں پڑھنے کی دستور سے بھی یاد ہے کیا نہیں ہے نماز میں ساری نماز یاد ہے کینے یاد ہے چھینے یاد ہے کینے یاد ہے بھن بہت سو مکہ پڑھائے ہیں اسلام کی وہنیں کی ایسی ہو گئی ہیں ہماری قبول ایسی ہو گئی ہیں کہ صحیح معنی مکمل میں تلفز نہیں ہوتا اس لیسے نہیں پڑھنی جاتی ارے تو تو ہو ہو کچھین چھنے لامر بنے دیا جائے تو تو کس پھانچ جاتے ہیں کیونکہ تمہاری سنے کو ہیں تم کو ہو ہو کہ جب پچھنا پڑھن دو اس لیسے میں پڑھن دو اس لیسے اللہ کی رحمتہ جائے جائے اسلام کی خاتون اگر ازداد خاتون ہو انشاءاللہ بہت جب یہ میری بات نہیں ہو جائے گی اگر بیٹی فرما بردار ہو شریعتی پابند ہو تو باپ کی مغفرت ہو جائے بیٹی دین کی پابند ہو تو باپ کی مغفرت ہو جائے اب آپ کو ہوگے کیسے سنیں اللہ کیا سیور کے زمانہ ہے ایک صحابی ہے بیٹی کو قرآن پڑھاتے ہیں بیٹی کو حدیث پڑھاتے ہیں بیٹی کو نماز یاد کراتے ہیں بیٹی کو کلمی یاد کراتے ہیں بیٹی کو بضوگ کا طریقہ سکھاتے ہیں بیٹی کو بضوگ کے فرض یاد کراتے ہیں بیٹی کو دنیا سکھاتے ہیں بیٹی کو در سے حدیث سکھاتے ہیں اسلام سکھاتے ہیں دین دین سکھاتے ہیں اس کو شریعت کی پاون بھی سکھاتے ہیں جب بیٹی اٹھارہ برس کی ہو گئی تو دل میں خیال آیا کہ ہمیں کوئی وشتہ دیکھ لیا جائے اور اس کی شادی کا ارادہ کر لیا جائے مدینہ کی گلیوں میں نکل جاتے ہیں اپنی بیٹی کے لیے کسی نوجوان کو دیکھنے کے لیے نوجوان ملا پوچھا بیٹا تم شادی کرنا چاہتے ہو کہا شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن غریب ہو کہا بیٹی غریب اسے کوئی مطلب نہیں ہے امیری اسے کوئی مطلب نہیں ہے یہ بتاؤ کہ تم رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہوکے نہیں ہو کہا ہاں میں رسول اللہ کا سن سرمن اللہ انہیں چاہتے ہیں اللہ اللہ حضور بھون سے محبت تھی انہیں حضور سے محبت تھی انہوں نے جو مانگا میرے رسول نے انہوں نے عطا فرما دیا انہوں نے جو مانگا اللہ نے عطا فرما دیا میرے رسول کی بارگاہ وہ ہے جہاں اپنے دیا جاتا ہے اور ان کے دینے کا حال تو یہ ہے جس کی نشان نہیں کوئی اور بھی بلکہ مجددی عاظم فرماتے ہیں انہوں نے جو مانگا ہے جو مانگا چاہیے مچل کے قیدے ذرا علمہ بھی سبحان اللہ حضرت مولانا زائی صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے بڑا بہترین نعرہ لگایا دل خوش کر دیا یہ کہیں رامپور کی سیٹس میں امامت کرتے ہیں یہ اس پہاں انہوں نے مجھے دعوت پہنچی میں حاضر ہوا ابھی ابھی آسن بھائی کی بارات کر کے آئے ہیں میرے بعد ان کی تقریر بھی سنواؤں گا نادے پاک بھی سنواؤں گا ان کا بیان بھی سنواؤں گا نعرہ بڑا بہترین لگائے گا ذرا ذہن کو حاضر کرو میرے نسول کیسے دیتے ہیں ان کا دینے کا انداز کیا ہے کون نے دے آہے تو ہمارا نبی ابھی ابھی بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے کاری بلاو نبی صاحب سے بڑی بہتری نات پاک سنی اور روہے بعد آپ نے شائر اسلام مدہ ہے غیر الانام بل بل باقے مدینہ ندیم رضا مرادعوادی سے آپ نے بڑی بہتری نات پاک سنی میرے پاس ایسا لہجہ تو نہیں ہے میرے پاس ایسی جھل ملاتی ہوئی آواز تو نہیں ہے میرے پاس ایسی کوئیل جیسی آواز تو نہیں ہے لیکن اس کے رسول ضرور ہے میں محمد رسول میں بیٹھ کر یہ نات پاک پڑھتا ہوں جگہ جگہ شیر کو پڑھتا ہوں آپ کے بلاری میں پڑھا دوسری جگہ پڑھا لیکن اپنے آواز کو نہیں دیتا میں رسول اللہ کی محبت کو دیتا ہوں جس کی مشکش نہیں ہو وہ آواز کو نہیں دیتا ہے وہ کی اور چیز کو نہیں دیتا ہے اس کو مصال یہ ہوتی ہے کہ جب کم نے رسول کے نام آ جائے اگر شکل کی خاندر پرے تو اپنے خون کے ککرے بہا دیا کرتا ہے اب شہزادی بڑی ہو گئی بھی اس نوجوان سے وعدہ کیا کہا تم نکاح کرنا چاہتے ہو یا نہیں چاہتے کہا نکاح کر لوں گا رسول اللہ کا کرمہ پڑھنے والا ہوں لیکن ابھی صحابی نے کہا نکاح تو کر لوگے ذرا سی شرط یہ ہے کہ نکاح کے بعد شادی کے بعد تمہیں ہمارے ہی گھر پر رہنا ہوگا اس نے بات کو معلیہ کہا کہ میں گھر پر رہ لوں گا سسرال میں رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے کوئی رہتا ہو تو بتاؤ جو بھی سسرال میں رہتے ہیں کہ ہر ایک کو مشورہ یہی دیتے ہیں کہ کہیں رہ لیو سسرال میں مطلب نہیں ہو بڑا مشکل ہوتا ہے سسرال میں رہنا اس لیے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بہنوئی سے مزاق کرشتا ہے بہنوئی میں سوچتا ہے کہ سالیوں سے مزاق کرشتا ہے دیبر یہ سوچتا ہے کہ بہابی سے مزاق کرشتا ہے ارے بھائی نہ بھابی سے دیبر کا مزاق کرشتا ہے اور نہ سالی سے بہنوئی کا مزاق کرشتا ہے ان سے تو ایسے حکم فرمایا گیا حدیث میں اندر ایسے دیبر بھابی سے بچے اور سالی بہنوئی سے بچے جیسے کہ موت سے بچا جاتا ہے اس لیے کہ ان کے دنیاں یہ شیطان کبھی بھی 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 بھائیتا ہے جب آدھو پیٹرول اگر رکھو گے تو کبھی بھی بھی بھائی رکھ جائے گی تو لہٰذا بہنوئی کا سالی سے اور دیبر کا بھابی سے کوئی مزاق کرشتا نہیں ہے لہٰذا اس نے بات کو مان لیا کہ ہاں اگر نکاح کرو گے تو تمہارے ہی گھر رہ لوں گا نکاح کیا بیٹی بھی اور داماد بھی گھر رہنے لگے کچھ دن ہوئے اس نوجوان کو اور کہنے لگا اپنی شریح کے حیاتے کہ دیکھو ہماری شادی تو ہو گئی ہے ہمارا نکاح تو توڑا ہے لیکن اپنے پیسو کی ضرورت بھی ہے کھانے کمانے کی ضرورت بھی ہے تو شریح کے حیاتے کہا بتاؤ میرے شور کہنا کیا چاہتے ہو کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ چند دنوں کے لیے اس جگہ سے دوسری جگہ کھانے کمانے کے لیے چلا جاؤں کہا بلکہ چلے جاؤ کہا لیکن میری چند نصیحتیں اور وسیحتیں ہیں ان کو ماننا پلے گا کہا بتاؤ تو سہی کیا ہے کہا جت جت میں لوٹ کرنا آ جاؤں تو میں اپنے ہی گھر میں رہنا ہے اپنے باپ سے اپنے ماں سے ملاقات نہیں کرنا ہے کہا میرے شور نامدان اگر تم یہی کہنا چاہتے ہو یہ حقم دینا چاہتے ہو تو ان سالہ جت تک لوٹ کرنا آ جاؤں گے تو ان سالہ حقم کا پابن بپاؤں گے شور شور جاتا ہے کچھ زمانہ بزرتا ہے بیٹی الگ علموں میں رہ رہی ہے ماں اور باپ آلگ رہ رہے ہیں اچانک باپ کی طبیعت بھی گڑ گئی اوری اوری طبیعت بھی گڑی ہے باپ کی کہ سارے محلے کے لوگ اکھتا ہو گئے پروس پروس ہوتا ہو گئے اس نے دعا آ گئے لیکن بیٹی نے جب خبر سنی تو بیٹی کا دل پلٹنے لگا اللہ اللہ وہ بیاب بیمار ہو گیا جسے دن مجھے مجھانا برس تک پڑھاتا رہا اللہ اللہ یاد آ گیا میرا شہر منع کر کے گیا تھا رسول اللہ کا زمانہ ہے رسول اللہ پر پہ جی گئی کہ اللہ کے رسول میرے شہر منع کر کے گئے ہیں کیا میں ان کا حکم نہ مان کر اپنے باپ پہ دیکھنے جا سکتی ہوں یا نہیں جا سکتی ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیرے رہے لیے اللہ اس کے رسول کے بعد اگر کسی کی فرما بنداری داریاں فاجب ہیں تو وہ شہر کا حکم ہے اس کے حقم کو نہیں دعا سکتی ہے بندانا بابا تکیر ایسی بگلی کہ بابا انتقال ہو جاتا ہے بندانا ساتھ اس میں لار اکھتا ہو گئے مہین آئی کھنٹا ہو گئے بلو ساتھ ہو گئے آخر بیٹی میں جب اکنا کہ بابا انتقال ہو گیا ہو ڈے کے دل کے دل کے دل پلٹ گئی پلٹ گئی میں ساتھ گیا میں دلے جنی پلٹ گئی میں کیسے اس حال میں بے طرح ہو گئی ہوں میں مردگار آلم میں یہ نہیں آئی دینے کے لائے میں ہی ہوں آج میرا وہ واپس دنیا سے وہ سوٹ ہو گیا ہے جس مستدر پر سلے کر بارہ 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 میرے مرشن مجھے گران کا آنکھایا ہے مجھے مجھے نہیں سکھائی مجھے 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 کتر بینا سکھایا مجھے مجھے کتر بینا سکھایا آج بار بار دنیا صرف سکھ ہو رہا ہے اے محمد دیگار میں اپنے بار کے چہرے کھو نہیں دیکھ سکی اللہ اللہ حضور کے پاس خبر بھی دوائی گئی عرض کتی ہے اے محمد دیگر میں اپنے باپ کو دیکھنا جا سکتی ہوں یا نہیں جا سکتی اپنے شہر کی اجازت کے بغیر اللہ حضور نے انکھوں نے فرمایا کہ کیا اپنے باپ کو اپنے شہر کے بغیر دیکھنا نہیں جا سکتی ہے اللہ اللہ باپ آیا پڑھا ہے کیاں دیکھ رہی ہے بلی دنیا نیٹ رہی ہے سورج مجھان دیکھ رہی ہے موسیقی 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 ابھی چند روز گزرے تھے کہ کسی نے اسی شخص کو خواب میں دیکھا جس کا اتقال ہوا تھا مچھا ماں ماں علی اللہ و بکا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا اس نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ میرے باقی عامال کا کیا ہوا لیکن اللہ نے میری مغمیرت فرما دی ہے اللہ نے میری مغمیرت فرما دی ہے مچھا اس کے بتاتوں سے ہی اللہ نے اس عمل کی وجہ سے ترے کونسی نیکی کی وجہ سے بردار عام الگراری نیکی کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت فرمائیوں اللہ نے جانہ لہاабا دیا ہے ملکی روین perme یسن عبام الگراری اس نے کہا ن Others ننتظر من اللہ بیٹی کی مقبلت نہیں ہوئی ہوگی یقینی طور پر اس کی بیٹی کی مقبلت ہوئی ہوگی میرے پیارے رسول اللہ کا زمانہ ہے ان بیٹیوں نے ان شہزادیوں نے حضورﷺزمانہ دیکھا اور حضورﷺ کے زمانے میں دیکھ کر انہوں نے رسول اللہ کے زمانے کو پکڑا آپ کی ضرورت ہے میری قومancی شہزادیوں کو کنی فاطمہ بننے کی ضرورت ہے حضر فاطمہ کے قردار اور خلاف اپنانے کی ضرورت ہے نوجوان قوم کے نوجوانوں کو بھی میرے رسولﷺ کے قردار اور خلاف اپنانے کی ضرورت ہے اگر زندگی صحیح مہمت جنی ہے تو زندگی در طریقے کو بدلنا ہوگا زندگی گی chainty کو بدلنا ہوگا زندگی در مشہ کو بدلنا ہوگا زندگی میں نمازوں کو لازم کرنا ہوگا زندگی نے لینے لو جوانوں کو اپنے ماں اور باب کی شرم بداری کرنی ہوگی بلوک میں ماننا ہوگا عدد کرنا ہوگا قرآن آنکھنا ہوگا حدیثی میں کیلی ہوگی اپنے در ڈیجے ہی کرنا ہوگا پر نظاموں کی صحبت سے بچنا ہوگا اپنی بہم قومتی بہنوں سے کہنا چاہوں گا آپ کمانے啊 چگہ جگہ ہماری مہنانی بہنوں پر اوپنے بہنوں پر ہم لیے جا رہی ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہ صحیح نہیں سہے میں نے کوئی بہنوں تمہاری ہمیں جمعانی سو داری کیا جا تھا رہا تمہاری بہنوں تمہاری حیاء نہیں کلی جائے گی الحیاء او شعبہ ملینی من الیمان ہر غم کا سہارا میرے رسول ہے جب کوئی تمہیں سہارا نہ ملے کوئی پریشانی کا حل نہ ہو کوئی مدد کرنے والا نہ ہو ہر طریقے سے راستے بند ہو جائیں پڑوسی مدد نہ کریں رشتہ دار مدد نہ کریں دوست ساتھ چھوڑ دیں اس وقت کیا کریں تو اس وقت وہ کریں جو بریلی کے امام نے بتایا ہے ابھی ابھی چند روز ہوئے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی وارگاہز آئے ابھی تک وہاں کے پھول لٹ رہے ہیں اور بہا رہا رہے ہیں بیٹری چارج ہو جاتی ہے وہاں جاتی ہے ہماری کو اور جب تک جاتے نہیں دوارہ سے پھر چارج نہیں ہوتی ہے وہاں جا کر تو ایسی چارج ہوتی ہے کہ جس جلسے میں بیٹھے وہاں کے لوگوں کی بیٹری چارج کر دیتے ہیں ماشاءاللہ حضور کی وارگاہ سے کیسے ملتا ہے کیا ملتا ہے سنو اور بات ختم ملکل غمزہ دو کو رہزہ مزدہ دیجے کے ہے جب وہ سخت بیماری تک گھیر لے داکٹر کہہ دے کہ اب تمہارا کوئی علاج نہیں ہے کرزدار کہہ دے کہ اب تمہارا کرز معاف نہیں کریں گے بھائی کہہ دے کہ اب تیرا ساتھ نہیں دیں گے پڑوسی کہہ دے کہ اب تیری مدد نہیں کریں گے ہر ایک انسان دور دور بھاگنے لگے کوئی تمہارے پاس بیٹھنے کو پسند نہ کرے تو اس وقت کون تمہارے غموں میں خوش خبری سنائے گا مزدے کا معنی ہے خوش خبری سنانا تو پھر وہی غنزہ دو کو رہزہ مزدہ دیجے کے ہے سدوں کو رہزہ مزدہ دیجے کے ہے بے قسو کا سا راہ نمہ راہ نبی بے قسو کا سا راہ نمہ راہ نبی آدھ بنالو نماز کے بعد ہر وقت صلاة و سلام پڑھو درود و سلام پڑھو اور درود و سلام پڑھنے کی عادت جب بن جائے گی تو انشاءاللہ جینا بھی جنت اور مرنا بھی جنت میرے کہنے سننے میں جب جلد ہوئی ہو میں اس سے توبہ کرتا سبھی حضرات مل کر پڑھیں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل زمبی واتو بلے اسلام آلے